جس نے بھی پاپا پر گولی چلائی بلبیر سنگھ پر گولی چلائی میں وعدہ کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے گلا کٹوں گا سپرسٹار رنبیر کپور اور لارڈ بابی دیول کی فلم اینیمل نے باکس آفیس کے اوپر سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں پہلے ہفتے میں تو اینیمل نے باکس آفیس کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا لیکن دوسرے ہفتے کی کمائی جان کر آپ سب حیران ہونے والے ہیں جی ہاں دوستو شاروخ کی پتھان برباس کی باہوالی ٹو اور انٹی آر اور رام چرن کی ٹریپال آر سے بھی زیادہ کولیکشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اینیمل ہر روز ایک نیا ریکارڈ بناتی جا رہی ہے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اینیمل کو باکس آفیس پر روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا تو دوستو آج کی سوڈیو کے در ہم بات کرنے والے ہیں اینیمل کے پہلے دس دن کی ورلڈ وائیڈ کولیکشن کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اینیمل کے ساتھ ریلیز ہوئی سیم بہادر کی اب تک کی کتنی ٹوٹل ورلڈ وائیڈ کولیکشن ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈارلنگ پرباس کی سالار نے ایڈوانس بوکنگ میں کون سے نئے ریکارڈ بنا لیے ہیں تو دوستو ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے بس اینڈ تک دیکھنا ہے اگر بات کریں ویکی کوشل کی سیم بہادر کی تو سیم بہادر تابر توڑ کمائی کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اگر پہلے ہفتے کی بات کریں تو اپنے ساتھ دن کے اندر نیٹ کولیکشن اٹھتیس کروڑ پچتر لاکھ روپے کی سیم بہادر نے کی تھی اگر آٹھویں دن کی بات کی جائے تو آٹھویں دن نیٹ کولیکشن تین کروڑ نبی لاکھ روپے آیا تھا نو میں دن کی کمائی کی کر بات کریں تو نو میں دن بہت ہی بڑا جمپ دیکھنے کو ملا اور سیم بہادر نے چھے کروڑ پینتیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور دوستو دسویں دن کی کولیکشن جان کے آپ حیران ہونے والے ہیں جی ہاں دوستو دسویں دن پہ سیم بہادر نیٹ کولیکشن سات کروڑ پچاس لاکھ روپے کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا نیٹ کولیکشن چھپن کروڑ پچاس لاکھ روپے ہو چکی ہے اور اگر اس کے گروس کی بات کریں تو چھے سٹھ کروڑ چونتیس لاکھ روپے گروس ہو چکا ہے وہیں دوستو اورسیز یعنی کے ودیشوں سے آٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے کی کمائی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے دس دنوں میں والڈ وائڈ کولیکشن پچتر کروڑ چونسٹھ لاکھ روپے ہو چکی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ سیم بہادر کا بجٹ پچپن کروڑ تھا اور اب یہ مووی اپنے بجٹ سے بیس کروڑ زیادہ کما چکی ہے دوستو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پین انڈیا سوپر سٹار یعنی کے پرباس کی سالار کی ایڈوانس بوکنگ بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے جی ہاں ہندی، تمیل، تلگو، کینڈا اور ملیالم پانچ بہشاؤں میں اس مووی کو ریلیس کیا جا رہا ہے اور اپنے ریلیس سے بارہ دن پہلے ہی یہ مووی تاپڑ توڑ کمائی کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے سالار کی ایڈوانس بوکنگ ویدیشوں میں کافی دن پہلے ہی کھول دی گئی تھی اور یو ایسے سے کر دیکھا جائے تو چھے لاکھ بیس ہزار ڈالر آ چکے ہیں آسٹیلیا کے اگر بات کریں تو ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر اور وہیں یوکے کے اگر بات کریں تو ایک لاکھ اسی ہزار ڈالر آ چکے ہیں اسی طرح اگر ادر کنٹریز کی بات کریں تو پچپن ہزار ڈالر سے کمائی ہو چکی ہے ٹوٹل اگر بات کی جائے تو نو لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی ایڈوانس بوکنگ سالار کر چکی ہے جو کہ انڈین روپیز کے اندر آٹھ کروڑ اکیس لاکھ روپے بنتے ہیں تو دوستو سالار نے اپنی ریلیس سے پہلے ہی بہت زبردست کمائی کر لی ہے اور یہ آنے والے دنوں کے اندر بہت ہی زیادہ ریکارڈ بنانے والی ہے اب دوستو فائنلی بات کر لیتے ہیں اینیمل کی اینیمل کی پہلے دس دنوں کی کمائی دیکھ کے یوں لگ رہا ہے کہ اینیمل اب کبھی بھی رکنے والا نہیں جی ہاں جس طرح کے آکڑے آ رہے ہیں اینیمل بہت ہی جلد شاروخان کی پتھان اور جوان کا ریکارڈ توڑنے والی ہے اگر بات کریں پہلے ہفتے کی تو پہلے ہفتے کے اندر اینیمل نے 338 کروڑ 60 لاکھ روپے کی نیٹ کولیکشن کی تھی اور پہلے سات دن کے اندر ورلڈ وائیڈ 563 کروڑ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہیں اگر سیکنڈ فرائیڈے یعنی کہ ایٹھ دے کی بات کریں تو ایٹھ دے پہ اس مووی نے 22 کروڑ 95 لاکھ روپے کی نیٹ کولیکشن کی تھی اپنے سیکنڈ سیچڑے پہ یعنی کہ نائنھ دے پہ اینیمل نے 37 کروڑ کی نیٹ کولیکشن کی تھی اور دوستو دسویں دن پہ اینیمل نے بہت زیادہ جمپ لیا ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ٹائگر تھری کی ڈے 1 کی کولیکشن بھی اینیمل کے ڈے 10 کی کولیکشن سے کم تھی جہاں ٹائگر تھری نے اپنے پہلے دن 40 کروڑ کی اپننگ لی تھی وہیں اینیمل اپنے دسمے دن پہ 52 کروڑ کی انڈیا نیٹ کولیکشن کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے وہیں اگر بات کریں ٹوٹل انڈیا نیٹ کولیکشن کی تو پہلے دس دن میں 450 کروڑ انڈیا نیٹ کولیکشن ہو چکی ہے اگر گروس کی بات کریں تو 537 کروڑ روپے آ چکے ہیں اور اورسیز سے یعنی کے ودوشوں سے اس مووی نے 183 کروڑ کی شاندار کمائی کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ورلڈ وائٹ کمائی 730 کروڑ ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے تو پہلے دس دن کے اندر اینیمل نے لیو جیلر اور گدر ٹو جیسی بلوک بسٹرڈ موویز کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ابھی دس دن گزرے ہیں اور اتنے زیادہ ریکارڈ ٹوڑ چکے ہیں اب آگے آگے کون سے ریکارڈ ٹوڑنے والے ہیں یہ دیکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا سو آپ کو اینیمل مووی کیسی لگی اور مجھے کمیٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا کہ اینیمل مووی کب تک پتھان اور جوان کا ریکارڈ توڑ دے گی سو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس میں ہم تب تک کے لیے گود بائی